سمیم حلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر روحیت والخالق من غیر رویت اللذی لم يزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج لا ارض ذات مهاد ولا خلق زو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الهلکت سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اہل بیت اتریبین 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 المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اللذین ادھب اللہ عنہم الرجسا واتفرهم تتهیرا اما بعد قد قال اللہ سبحانه وتعالی في محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب ادھلنی مطلس ستن و افعجنی مخرج ستن و اجعلنی لدنکا سلطانا نسیرا اللہ 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 شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اس نے ہمیں یہ منصب دیا ہمیں یہ عوضہ دیا ہمیں یہ فضیلت دی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے کس سے ہم بھی محبت کرتا ہے وہ ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا وہ لا شریف ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنی محبت میں کسی کو شریف کرتا ہے کسی کو اپنی محبت اور اپنی انصیت میں شریف کر لے یہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے اب چونکہ عقل والے کم ہیں اس لیے محبت والے بھی کم ہیں محبت والے کم ہیں تو مودت والے بھی کم ہیں مودت والے کم ہیں تو معرفت والے بھی کم ہیں اسی لیے بعض معرفت کی باتیں ہم روک بھی لیتے ہیں اور چھپا چھپا تر بھی کرتے ہیں اس لیے کہ نہ معلوم کس کے سمجھ میں آئے کس کے سمجھ میں نہ آئے جیسے کہ قبلہ نے حفظ صاحب نے اشارت فرمایا یقین چھپانا تو ہمارا کام ہے ہی نہیں ہمارا کام تو آیاں کرنا ہے ہمارا کام تو ظاہر کر دینا ہے اس لیے کہ قرآن نے ہمیں چھپانے کا حکم نہیں دیا ہے قرآن نے ہمیں ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے اب ہم تو ہیں ظاہر کرنے والے ہم تو ہیں دکھا دینے والے ہم تو ہیں بیان کر دینے والے لیکن قرآن سے پوچھو کہ چھپا دینے والوں کے لیے تو کیا کرتا ہے جو چھپاتے ہیں علی کے فضائل ان کے لئے قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں اشارت فرما دیا کہ ان اللذین یقتمونا ما انزلنا من البینات والہدہ من بعد ما بیناہو لنا سے پھل کتاب اولائکا یالعنہم اللہ ویالعنہم اللعنون جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لانت کرتا ہے لانت کرنے والے بھی لانت کرتا ہے اللہ بھی لانت کرتا ہے ان پر جو چھپاتے ہیں وہ لوگ جن باتوں کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے واضح الفاظ بھی بیان کر دیا ہے تو ایسے لوگ جو ان کھلی بھی باتوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ میں نے ذرا سر ترجمہ میں تصرف کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ میں اینے ہی جو قرآن میں ہیں وہ بھی حرص کر دیا جائے اس لئے کہ ممبر بڑی حساس چیز ہے اور یقیناً جب سامین بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر سطح ذہنی کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے ہر مکتب کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے ہر حقیقے کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے کوئی یہاں سے یہ تاسکر لے کے نہ اٹھے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ انہوں نے صحیح نہیں کیا لہٰذا وہ جو ترجمہ لفظن لفظن ہے وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا میں نے کیونکہ قرآن کے آیتوں کا ظاہر ایک ہے لیکن باطن ست سر ہزار ہے اور جو فرمائی آپ نے یقیناً اور میں ابھی گھتگو شروع کرنے والا ہوں ابھی تم میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میرے دل اور دماغ سے نزدیک ہے اور کون دور ہے فاصلے جو جسمانی فاصلے یہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں دماغی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے دل کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک جملے میں پہنچ رہے ہیں اور گھتگو کا جو میں نے سرنامہ بنایا ہے وہ ایک مقشد تھا کہ ابھی آ رہے تھے راستے میں ایک مسجد دیکھی تھی اور مسجد پر بہت بڑا بڑا لکھا ہوا تھا یا اللہ اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بس یہی ایمان ہے باقی سب کو فرہ شرق ہے بھی درد ایک خواستہ یا اللہ مدد اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے راستے میں میں نے دیکھا کہ مسجد میں اتنا بڑا جملہ لکھا ہے اور یقیناً اسی پر مجھے کوتگو کرنا ہے کہ ہم چودہ سو برس سے اللہ ہی سے تو مدد مانگ رہے ہیں کسی پر فائد کرنا ہے کسی کو کھول دینا ہے کسی کو کھول کر بیان کرنا ہے اگر آخری آدمی تک میرا ساتھ دے گا تو میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا تو میں نے کہانا ہے کیونکہ براہ مزاج نہیں ہے اتنی تیز تیز آیتیں پڑھنا لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں ترابیاں ہیں تو یہاں ترابیاں بھی ہیں وہ لوگ جن باتوں کو ہم نے کھول کر صاف طور پر بیان کیا ہے جو لوگ ان کھولی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں تو خود اللہ جب کسی کو اپنے کام میں شریف کر لے تو پھر اس کام میں شریف ہو جانا شرک نہیں کہلاتا اور اس کام میں اللہ کا شریف ہو جانا شرک نہیں کہلاتا اب اللہ اگر لانت کر رہا ہے کچھ لوگوں پر اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ان باتوں کو چھپا رہے ہیں تو اے لوگو تم بھی لانت کرو تو بہا اس کام میں لوگ اللہ کے شریف ہو گئے ہموش ہو گئے آپ یہی تو چھوٹے چھوٹی باتیں آپ سے کرنے بیٹھاؤ اس وقت بڑے آسان الفاظ ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں بھی لانت کرنا ہوں اے لوگو تم بھی لانت کرو تو اللہ کے کار لانت میں کچھ لوگ شریف ہو گئے تو ایسے لوگوں کو مشرک تو نہیں کہا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرک کون ہوتا ہے شرک کی تعریف کیا ہے کیا ہماری اپنی بنائی ہوئی شرک کی تعریف شرک ہے یا اللہ جسے شرک کہے وہ شرک ہے کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا شرک کیا ہے شرک شرک کی تعریف کیا ہے اب وہ شرک کی تعریف مولا نے بیان کی اب میں آپ کو اس تعریف کی روشنی میں ایک مثال دیتا ہوں مولا نے شرک کی تعریف بیان کی مولا نے کہا کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کرنا میں نہیں پتا ہے میرے جملہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا سلامت رہے جس کے در جملہ مشہول کیا ہے خود اس کو خود رکھیں معصوم کا جملہ ہے اپنی رائے کو اولیت دینا اپنی رائے کو فوقیت دینا معصوم نے کہا یہ ہے شر اللہ جو کہے اس سے ہٹ کر کوئی بار بیان کرنا اللہ جو کہے اس کو نماننا یہ ہے شر مسئلہ نے ایک بڑی شرک کی مثال ہمارے سامنے ہے یقیناً اللہ لائقِ سجدہ ہے اس کے علاوہ کوئی مذجورت نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہی لائقِ سجدہ ہے ہر جبیر کا سجدہ اسی کے لیے ہے لیکن وہ اللہ کہ جو لائقِ سجدہ ہے اس نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر سلامت ہے اس نے کیا کہا آدم کو سجدہ کر مجھے بتاؤ تاریخِ شیطان کی روشنی میں بھی جس نے بھی شیطان کی تاریخ پڑھی ہے اور تفسیرِ قرآن کی روشنی میں بھی مجھے بتاؤ کیا کہیں یہ مکہ ہے کہ شیطان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا تھا نہیں وہ توحید تقائل تھا وہ اللہ ہو اللہ ہو کر رہا تھا وہ اللہ سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ صرف تُو ہی لائے کے سجدہ ہے وہ شیطر ہی نہیں رہا تھا جب شیط نہیں کر رہا تھا تو کیوں اسے پاہر نکال دی اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ تُو کافر ہو گیا کا کافر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس کو میں ماننے کا حکم دو جس کو میں کہوں کہ مانو اگر اس حکم سے انکار کیا تو یہ ہے شریک یہ ہے کفر تو سب سے پہلا مشریک شیطان تھا سب سے پہلا کافر شیطان تھا جس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا جس نے اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوتیت دی یہ تو میں نے ایک مثال دے دی اب بچے کو سمجھا دیتا ہوں تو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ معصوم نے یہ کیا کہا کہ جو اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوتیت دے دے اس سے بڑا کوئی مشریک نہیں ہے تو اس سے بڑی میرے پاس مثال کوئی نہیں ہے کہ پیغمبر قدیر میں اللہ کی رائے پیش کر رہے تھے کہ میرے بعد میری مذنب سے علی بیٹھے گا یہ اللہ کی رائے تھی یہ اللہ کی رائے تھی یہ اللہ کا حکم تھا اب اس رائے پر کوئی اپنی رائے نہیں اس رائے پر کوئی اپنی رائے کو لے آئے کوئی اپنی رائے کو لے آئے کوئی اپنی رائے کو فوتیت دے دے یہ ہے شرک اب شرک کی تعریف میرے ازید ہو دیکھنا پڑتی ہے نوجوان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے یہ شرک کر رہے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں یہ بھدھت کر رہے ہیں تو آؤ قرآن سے بلوشتے ہیں کہ شرک کیا ہے کیا ہے کفر کیا ہے بدت کیا ہے کون سے عمال ہیں کہ جو شرک والے عمال کہلاتے ہیں کون سے عمال ہیں جو ایمان والے والے کہلاتے ہیں این ایمان این دین قرآن بیان کرے گا وہی ہوگا ایک سے ہٹتے تو کچھ نہیں ہوگا اب دیکھئے میں نے کہا جملہ پڑھا تھا میں نے اور جملہ آپ کے حوالے کر دیا کہ چودہ سو برس سے میں اور آپ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اللہ کے لعب کسی سے مدد نہیں مانگتے اللہ ہی مددگار ہے اللہ ہی حاجت روا ہے اللہ ہی عقدہ کشا ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے اسے کس کو انگار ہے کوئی بھی انگار نہیں کرتا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا نظام کیا ہے خوش رہے آپ جیتے رہے آپ اللہ کا نظام کیا کہہ رہے ہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اتنوں ملی سے آپ نے سنی ہے کہ جملہ سمجھنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی عامر بھائی نے مجھے دیا ہوئے وقت کہ مجھے اپنا وقت اپنے وقت کے دائرے ہی میں کام کرنا لیکن شاید مجھے اجازت دی اگر تھوڑا سا وقت آکے بڑھ جائے تو مجھے اجازت دی آپ پریشان تو نہیں ہوں گے اس لئے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ایک نظام ہے مثلا اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہر شیئر قدیر اللہ ہر شیئر قدیر آؤ اسی آیت پر اللہ ہر شیئر قدرت رکھتا ہے وہی اللہ جس نے یہ آیت کئی مرتبہ قرآن میں دہرائی ہے اللہ ہر شیئر قدیر کئی مرتبہ مختلف جگہوں پہ یہ آیت ذرا اسی الفاظ کے رتو مطلق کے ساتھ دہرائی گئی ہے وہ اللہ جو ہر شیئر قدر ہے اس اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سورہ مبارکہ یاسین کی آخری آئے کہ جب بھی وہ کسی شیئر کا ارادہ کرتا ہے جب بھی وہ کسی شیئر کا ارادہ کرتا ہے وہ شیئر سے کہتا ہے وہ ہو جائے اس کے لئے کوئی مرحلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ درفت یہاں پر ہے دیکھ رہے ہیں کتنا تناور ہے اس کا تناہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا موٹا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں کیا یہ درف ایک دم ایسے ہی موجود میں آگیا ہے سکتا ہے کمسکب پچیس سال میں یہ ایسا ہوا یہاں جو میرے بزرگ تشریف فرما ہیں کیا یہ پیدا ہی بزرگ ہوئے تھے نہیں ان کو ایک عرصہ لگا ہے یہ میرے بزرگ آرہے ہیں ان کی ریش وارک ایک دم سے سے سفیت نہیں ہوگئے یہ جب پیدا ہوا تھے تو ریش تھی بھی نہیں آئیسا ہی سے تشریف لارے تو اب یہ جو درخ اتنا تناور ہوا ہے کوئی کہہ سکتا ہے پچیس سال لگے ہیں اس درخ کو اتنا تناور ہونے میں اس کا تناہ اتنا موٹا ہونے میں پچیس سال لگے ہیں اس کو چھتنار بننے میں اتنا عرصہ لگا ہے اس کو سایہ دینے میں اتنا عرصہ لگا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے لیے کہ مجھے جواب دینا کہ کیا اللہ کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ ایک بار کن کہتا اور اتنا ہی بڑا درخ وجود میں آجاتا ہے کہتا کن ایک دم سے اتنا بڑا درخ وجود میں آجاتا نہیں ہوا ایسا کسی نے پچیس سال پہلے ایک چھوٹا سا بیج لگایا ہوگا اس بیج کو من و مٹی دلے دھوایا ہوگا اس مٹی کو پانی دیا ہوگا اسے خاد دی ہوگی اسے سورج کی روشنی دی ہوگی اس کی پرورش کی ہوگی تب جا کے چھوٹا سا بوٹا پھوٹا ہوگا اس بوٹے کی بھی پرورش کی ہوگی تب جا کے وہ پودا بنا ہوگا اس پودے کی بھی دیکھ رہے کی ہوگی تب جا کے وہ درخ بنا ہوگا پچیس سال میں اس پوزیشن میں آیا جس کے سائے جلے تم بیٹھے ہوئے ہو یہ کیا ہے کیا اللہ مجبور ہے بیچ کا تو ہی سنونا مجھ سے تھوڑی سی کیا اللہ جو ہر شائع پر فکرات رکھتا ہے کیا وہ ایک بیچ کا محتاج ہے نہیں محتاج نہیں ہے پھر کیا ہے پھر جواب یہی ہے کہ یہ اس کا نظام ہے کہ جب تک بیچ نہیں بویا جائے گا تب تک بوٹے سے بودا بودے سے درخ درخ سے چھتنار نہیں ہوگا تو اس کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب پوری دیواروں پر چودہ سو برس سے میں نے لکھ دیا ہے کہ اللہ ہی کو مانو اللہ ہی کو مانو اللہ ہی سے مانو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تیرا نظام کیا کہتا ہے نسرت کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے مدد کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے استعانت کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے کسی کی مدد کر دینے کے بارے میں تیرا نظام کیا کہتا ہے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ عراف میں بڑی مشہور معروف آیت ہے اور تیجی سے گزر رہا ہوں اس لئے کہ اپنی منزل تک مجھے پہنچ جانا ہے سورہ مبارکہ عراف میں ارشاد فرمایا بچپن سے آپ یہ آیتیں سنتے چلے آ رہے ہیں ہر حسین نام اللہ کے لیے اللہ کو انہی حسین ناموں سے بکارو اچھا خاموش ہو گئے آپ اس کا وضعہ میں آپ چاہتے ہیں تقریر دھوڑی اور لمبی ہو جائے اس لئے کہ جتنے خاموش ہوں گے انہی تقریر تقریر ہوتی چلی جائے بولنا ہے میرے ساتھ ہر حسین نام اللہ کے لیے اللہ کو انہی ناموں سے بکارو چلاؤ تاریخ اسلام سے اور آپ پرنچے ہیں ایک بار جناب موسیٰ سے کہا جا موسیٰ یہ فیرون نے بڑی بغاوت کی ہوئی یہ سرگشی کی ہوئی ہے ہم موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہم بنا ہوا ہے ہم ہیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہم بنا ہوا ہے نہیں جملہ اور آسان کر دیں ہمارے ہوتے ہوئے ہماری کرسی پر بیٹھ گیا ہے جا موسیٰ بتاؤ کہ الوحیت کی کرسی کے ہفتار ہم ہیں توحید ہماری ہے ہم ہیں واحد کالی کمالی جاؤ اس کو بتاؤ ہم اللہ ہیں ہم رب ہیں جا موسیٰ جاؤ موسیٰ سے کہا جاؤ قرآن ہے جا کے پڑھنا اب ذرا سا ہاتھ جوڑ کے پروڑگار سے بار جا ہے تقدیس میں ارس کرو کہ پروڑگار یہ جس فیرون کے سامنے تو موسیٰ کو بھیج رہا ہے یہ فیرون اکیلہ نہیں ہے بہت بڑا دربار ہے اس کا اس کے درباری بھی ہے اس کے محل کے چاروں طرف ہزاروں سپاہی ہیں ہر سپاہی کے ہاتھ میں تلوار نیزہ خنجر ہے اسلحے سے نیز اس کے بعد بڑی فوج بھی ہے بڑا لشکر بھی ہے بڑی سپاہ بھی ہے تنہا نے بیٹھا ہوا اکیلہ نہیں بیٹھا ہوا پروڑگار تیرے انصاف کا تقالی یہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھ بھی اتنا ہی لشکر رکھتے تاکہ لشکر کا مقابلہ لشکر سے ہو جائے دونوں طرف لشکریوں کی تعداب برابر ہو جائے تب تیرے انصاف پر ہم یقین کریں گے کہ تونے ہزاروں کے مقابلے پر تنہا کو بھیج دیا ہے پاریلا موسیٰ کے ساتھ بھی کوئی لشکر ہونا چاہیے لشکر کے ہاتھ میں خنجر ہتیار اسلحہ تلوار یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تاکہ برابر کا ٹاکرا ہو برابر کا مقابلہ ہو برابر کا حملہ ہو تب چاہ کے سمجھ میں آئے گا کہ کون صاحب قفت ہے اور کون شکر سبالہ ہے تو آباز قدرت آئے گی کہ ہم خالق ہیں تم مخلوق ہو مخلوق ہوتے ہوئے تمہیں یہ بات معلوم ہے اور ہمیں نہیں معلوم تمہیں بتائیں کہ لشکر کا مقابلہ لشکر سے ہوتا ہے تم جانتے ہو کہ برابر کا حملہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بات نہیں معلوم اچھا پرادر دکھائے تو تون تو تنہا بھیج رہا ہے موسیٰ کو آواز آئیے گی کہ تم قرآن پڑتے ہی نہیں اور اگر پڑتے ہو تو کھلے کھلے تیزی سے پڑتے ہو گزر جاتے ہو رکھ کر غور بھی نہیں کرتے ہم نے جب موسیٰ کو بھیجا تھا تو موسیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم نے موسیٰ سے کہا تھا نئی نئی موسیٰ جانے سے پہلے ہم سے مدد ماننا موسیٰ نے مدد مانگی تو ہم نے کہا نئی نئی موسیٰ اپنی طرف سے مدد نہ ماننا جیسے ہم کہیں ویسے ہم سے مدد ماننا موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دی یہ ہاں پروردگار کیسے مدد مانگی جائے اللہ نے کہا جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو دھوڑا دے جاؤ اللہ کی طرف سے الفاظ جاری ہوئے موسیٰ دھوڑا دے گئے رب شرحلی صدری وَيَسِّرْنِ اَمْرِ وَعَلُوا لَقْدَتَمْ بِالْلِسَانِ يَبْقَحُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَذِيرًا مِّنْ اَحْلِ حَارُونَ عَذِي ہم نے یہی تو کہا تھا کہ موسیٰ جا رہے ہو کراؤن کے مقاملے پر تو ہم سے مدد مانگ کر جانا اور ایسے مدد مانگنا جیسے ہم جہرے کہ پروردگار میری کمر کو مضبوط کر دے میرے لیے ایک مددگار بھیج اور مددگار بھی کوئی باہر والا نہ ہو میرا بھائی ہی ہو کہا کہ ہم نے کہا کہ جاؤ حارون کو لے کر دے اس لیے کہ جب ہم کسی کو نبی کا مددگار نامنیٹ کر دے نامزد کر دے تو پھر وہ ایک ہی ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے پھر وہ ایک لاکھوں کے برابر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی چلو موسیٰ سے براہ راست پرواست کرتے ہوئے کتنی مرتبت کے دور تک آ جاؤ چودہ سورس پہلے یہی معاملہ ہوا ہمارے نبی کے ساتھ نبی سے اللہ نے کہا تم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آبوکن کے درمیان تھے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم اس قوم کو بتا دو کہ تم نبی ہو اور جاؤ نکلو مکہ کی گلیوں میں ہمارے ہونے کا اعلان کرو کہہ دو لا الہ الا اللہ کا پیغام دے دو جاؤ دنیا سے کہو کہ یہ بطانے باطل جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں ان کو نہ مانو اپنے بنائے ہوئے کو نہ مانو ہمارے بنائے ہوئے کو مانا کرو جاؤ اے نبی مکہ کی گلیوں میں اعلان کرو تاک کی گلیوں میں اعلان کرو تب پھر ہاتھ جوڑ کر پوچھو بارکہ ہے تقریص پروتگار میں کے پروتگار تیرا نبی تنہار وہاں ابو جہل ہے وہاں ابو لہب ہے میں معلوم کتنے ابو ہیں جو مختلف دھروں میں رہ رہے ہیں پروتگار اپنے نبی کے ساتھ کم از کم ایک لشکت تو بھیج جتنے کفار مکہ ہیں ان کی تعداد کے برابر پیغمبر کا لشکت تو ہو جائے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو تاکہ حملہ برابر کا ہو تاکہ جو ملی جانے پیغمبر کے پاس بھی اسلحہ آ جائے ہتھیار آ جائے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو جائے پھر اپنا نبی کو بھیجنا آواز قدرت وہی آئی جو موسیٰ کے وقت آئی تھی کہ ہم خالق ہیں تم مخلوق ہو تمہیں مخلوق ہوتے ہوئے مجبوریوں کو احساس ہمیں نہیں بتا تم قرآن پڑھتے ہو لیکن رک رک کر نہیں پڑھتے ہو تم نے غور ہی نہیں کیا جب ہم اپنے نبی کو تبلیغ رسالت کیلئے بھیج رہے تھے تو ہم نے اپنے نبی سے یہی کہا تھا کہ اے نبی جاتو رہے ہو لیکن مدد مان کر جاؤ ہم سے مدد مان کر جاؤ ہمارے نبی نے مدد کی دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دیئے ابھی چاکتا تھا نبی کہ دعا کے لئے کچھ الفاظ بیان کرے ہماری آواز آئی نہیں 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 ہے میرے محبوب اپنی طرف سے نہیں جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں انہیں الفاظ کو دہرا ہو نبی نے ہاتھ اٹھا دی یہاں پر وردگار کیا کہنا ہے آواز مدرت آئی کہو اور ہمارے کہہ وے کو دہرا دے جاؤ نبی نے ہاتھ اٹھایا آواز آئی کہو جل رب اقل نی مدخلہ سبتن باخرجنی مقرجہ سبتن پر وردگار جہاں داخل کر خیر سے داخل کر جہاں سے باہر نکال خیر سے باہر نکال وَجْعَلْ لِمِ اللَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّزِیرَا اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگاروں کا بادشاہ بھیجنے خوش رہے جو آپ نے جملہ سنا ہے بچ پچے آپ ہی آیتیں سنتے چلے آرہے ہیں کوئی نئی بات ہے آپ کے حوالے نہیں کہنا لیکن جملہ ہم دینا ہے جس کے لیے زحمت کی ہے جاؤ سورہ مبارک اپنی اسرائیل کی آیتیں پڑھو کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو لیکن کیسے مانگو بچہل بھی بلدن کا سلطان النصیرہ اے میرے پروندار میرے لیے اپنی طرف سے مددگار نہیں مددگاروں کا بادشاہ بھیجنا مددگاروں کا بادشاہ بھیجنا تو چودہ سو پرس سے سی آیت ہر روز تلاوت کرنے والے کو ایک پیغام دے رہی ہے اور پیغام یہی دے رہی ہے کہ اے اللہ سے مدد مانگنے والے آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے مشکل میں مدد نہیں مانگی جاتی مددگار مانگا جاتا ہے مدد نہیں مددگار مانگا جاتا ہے اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں کہا کہ یا نبی ہم سے کہو کہ یا اللہ مدد کر پدایئے پریشان تو نہیں کوئی ناراضی تو نہیں ہے اس موضوع پر کہیں تو موضوع بدل تو اس لیے قرآن ہے حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے کوئی درائیت نہیں کوئی استردال نہیں ہے قرآن قرآن کا تجزیہ ہو رہا ہے تفسیر ہو رہی ہے اور اپنی رائے سے نہیں ہو رہی معصیب کے فعل کی روشنی میں ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمارے یا تفسیر بن رائے حرام ہے اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی جاتی لیکن قرآن کا ترجمہ جا کے پہنا وَجْعُلِّ بِاللَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِیْرَا اے پر اٹھے گا میرے لیے اپنی جانب سے میرے لیے اپنی جانب سے مددگاروں کا بادشاہ بھیج نبی کو چاہیے تھی مدد اللہ نے کہا ہم بتا رہے ہیں کہ ہم سے ایسے مدد مانگو یعنی اللہ سے مدد میں مددکار مانگا جاتا ہے میں نے ابھی ایک جملہ کا جس بار میں غور ہی نہیں اگر آیت یہ ہو جاتی اے نبی ہم سے کہو یا اللہ مدد کر انصر نیع مثلا آیت ہو جاتی یا اللہ مدد کر کوئی جھگڑے دیواروں پہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں مسجد کے دروازے پہ لکھنے کی ضرورت نہیں آیت ہو جاتی سب یا اللہ مدد یا اللہ مدد کہہ رہے ہو لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اے نبی ہم سے مددکار مانگو بی بی آپ نے غور نہیں کیا میں تو قرآن پڑھنا قرآن عمر بھائی قرآن پڑھنا اب آؤ ایک مدد کا میں نے کہا نا آپ خاموش ہوں گے تقریر خاموش آگے بڑھ جائے یا تو آپ چالاکی کر رہے ہیں کہ تقریر آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں میں کیا کروں کہ مجھے اپنی بات سنگھا اللہ نے کہا کہ میری مدد کا میعار ہے ایک میعار ہے میری مدد اگر میری مدد چاہتے ہو تو اس میعار پر پورا تک نہ پڑے گا وہ میعار کیا ہے سورہ مبارک علی امران نے ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ین سرکو وی سب سے اقدامتو ان تنصر اللہ ین سرکو وی سب سے اقدامتو سورہ محمد میں اللہ نے میعار اپنی مدد کا توجہ ہو جہاں جہاں بیٹھے ہوا اپنی مدد کا میعار اللہ نے واضح کر دی میں کہہ رہا ہے میں چودہ سور اس سے اللہ مدد کر اللہ کیا کہا ان تنصر اللہ ین سرکو وی سب سے اقدامتو میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے جو جملہ کہنا ہوں جملے کو پہنچنا قرآن کی آیت بڑی آہسلگی سے کہہ رہا ہوں رازداری سے کہہ رہا ہوں لیکن مجھے رازداری سے نہ بتانا کہ تم تجملہ پخشا پخشا اللہ کی مدد کا میار کیا ہے اللہ بتا رہا ہے ان تنصر اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کروں گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا کیا سن رہا ہے ملی عظی seats ان تنصر اللہ ین سرکو تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو سبات دے گا تمہارے قدموں کو میدان جن میں جمع دے گا تمہارے قدموں کو میدان جن میں مصحوص کردے گا نہ ہی پہنچے آپ جملے جن جملہ کھول دیتا ہوں جو پچ پنچ کسم کے جلے آ رہے جلے وہی جملہ کہہ دیتا ہوں اے ایمانَوالا اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہ میدانِ جن سے کبھی فرار ہی نہیں ہوتا وہ یوسف پت اکتام کو تمہارے قدموں کو میدانِ جن میں جمع دے گا تو اب جہاں پر بھی کوئی میدانِ جن سے فرار ہو جائے خبت اللہ اس کی مدد نہیں کر رہا قرآن کی آیت جنرے عزیزو میں کہہ رہا ہوں نا روایت نہیں پڑھنا کوئی تاریخ نہیں پڑھنا قرآن کی آیت پڑھنا کہ پہلے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے پیغمبر نے بھی مسئلہ حل کر لیا یہ اللہ کی مدد پہنچتی کس تک ہے کسی مدد کرتا ہے اللہ پیغمبر نے ختم کر دی بات نتیجہ دے دیا پیغمبر نے ہاں دیکھتے رہو ادھر ہوگا لیکن کان میری طرف رہے سنا مجھے دیکھو کہیں پڑھ دی اس لئے کہ ہم تو قبل تک کہتے ہیں کہ سنا اور سمجھو اور جو ہے نا وَيُسَسْتْ اَقْدَامَكُمْ تَحْدِیَا اور اس کے ساتھ پیغمبر نے ختم کر دی بات نتیجہ دے دیا پیغمبر کہ اللہ مدد کس کی کرتا ہے اللہ کس کی مدد کرتا ہے بچ پل سے سن رہے ہوئے جنرہ لیکن مجلس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ سامعین جنہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یاد دلائے جاتا ہے پتہ سب کو ہم کچھ ہوتا ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں بچ پت سے آپ تقریبے سن رہے ہیں لیکن خطیب کا مقصد نمبر پہ آگئے ہوتا ہے کہ آپ کو باتیں یاد دلا دی جائیں ابھی آپ کو یاد ہی نہیں آرہا اگر یاد آ چکا ہوتا پیغمبر کا جملہ تو اس وقت نعرے لگا رہے ہوتے لیکن آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے پیغمبر نے ورن جملے کو کھول کے واضح کر دیا ایک بات جیسے ہی علی کو پھلک کر کے کہا من کنت مالا ہو فہاد علی مالا میں جس کا مالا ہوں اس کا علی مالا ہے جیسے ہی کہہ دیا اس کے بات پھر زمین پر رکھا مجود علی کو اور اس کے بات ورن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم وعل من مالا ہو وعاد من آدہ ہو تنظر من نصرہ ہو پرور دیگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے پیغمبر نے نتیجہ دے گیا کسول دے گیا کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے علی علی تو کرو ہم سے مداز مالذ 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 ہم mortgage کیا کہا پرور دیگار وجعلی یایی میرے لیے مجعل یقرار دے میرے لیے مِل لدن کا اپنی جانب سے میرے لیے اپنی طرف سے مددگاروں کو آشاہ بھیجتے ہیں بچپن سے سن جارہے ہیں کوئی آپ کے علم میں اضافہ کرنے نہیں آئے آپ کے علم میں جو حالی اضافہ کرتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ جو محبت ہے نا آل محمد کی بڑا عجیب شللہ کہنے جاروں اور شاید جو بچپن سے آپ سنتے چلے رہے ہیں اس کے اُلٹ کہنے جاروں یہ جو محبت ہے آلی کی آل محمد کی یہ تربیت سے نہیں آتی یہ مابام سے بھی نہیں آتی عجیب بات کیا رہا ہے ایک بار معصوم سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی محبت جو ہمارے دلوں میں یہ ہے کیا معصوم نے مسکراتے پہ کہا آسمانوں پر عرش آزم کے دائے طرف اللہ کے رزق کے بھی خزانے ہیں جہاں سے تمہیں رزق بڑھتا ہے اللہ کی خلطت کے بھی خزانے ہیں جہاں سے تمہیں اولاد ملکی ہیں اللہ کی شفا کے بھی خزانے ہیں جہاں سے تمہیں شفا بلتی ہے اللہ کی رحمت کی بھی خزانے ہیں جہاں سے تمہیں پارش برستی ہے صحیح پر ان شف سے بلند اور منور ہماری محبت کا خزانہ ہے وہ خزانہ وہاں سے چنتا ہے اور تم تک آتا ہے کہا یہ وہاں سے تقسیم ہوتا ہے وہاں سے تقسیم ہوتا ہے مانو اس سے اس سے طلب کروکے مجھے آل محمد کی محبت عطا کرتا ہے اسی طرح علم اور تعلیم میں بھی خرد تعلیم دنیا کا استاد دیتا ہے اور علم کے لئے معصوم نے کہا کہ علم ایک ایسا نور ہے جو پروتگار براہ راس مومن کے قلب میں داخل کرتا ہے تو وہ علم تو آپ کو حالی دیکھیں محبت تو آپ کو حالی دیکھیں جا کے تو اسے یاد دلا رہا ہوتا ہے جو چیزیں تمہارے جہر میں اس کو یاد کرتے جاؤ اور اپنی اقلی نصورت پر پہنچاتے چل جاؤ توجہو کیا کہا کہا میرے لئے اپنی درم سے بھیج دے سلطان النصیرہ مالدگاروں کا بادشاہ بھیج یا رسول اللہ جملہ سننے کے تیار ہے اجازت ہے کہ جملہ کہہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں چلو رسول اللہ سے نہیں فرور ڈراز براہ راست ہاتھ چھوڑ کر سر جھکا کر سجدہ ریز ہو کر عدب سلام اس لئے کے آلِ بہمت کا اللہ علیہ علویت کا عدب لازم ہے علویت کا بہدانیت کا توحید کا عدب لازم ہے پرنگار سے ہاتھ چھوڑ کر سر جھکا کر گردن جھکا کر سجدہ ریز ہو کر پرنگار تُو نے یہ کیوں کہا کہ نبی یہ کہو کہ میرے لئے اپنی طرف سے بھیج دے جہاں نبی رہ رہے تھے حسن ہو کر رہ رہے تھے اس میں سے رسول کی مراد بھی تھے کون کون تھے کہہ دیتا ہے نبی انہی میں سے یہ تمہارے دنمیان رہے ہیں انہی میں سے کچھ دس بارہ لوگ منتخب کرو ایک ہفتے کرو اور جاؤ تبلیغ کرو کیوں نہ کہا تھے یعنی دس بارہ لوگوں کی دلوں میں تُو نے خود کیوں نہ نبی کی محبت منتقل کر دی تاکہ یہ یا رسول اللہ کہتے لا الہ اللہ کہتے اور پیغمبر کے ساتھ تبلیغ کے لئے پیجار ہو جاتے یہ کیوں کہا کہ میرے بھی اپنی طرف سے بھی انہی میں سے کیوں نہ منتخب کر دی تو قدرت مسکرہ کے یہ جواب دے کہ میں اچھی طرح یہ جانتا میرے ان میں یہ بات ہے کہ جب یہ اپنوں میں سے چنیں گے تو یہ انہی جیسے ہوں جب میں بھیجوں گا تو آپ نے جیسے بھیجوں گا اور پہاں سے آئے گا تو میرا صفحات لے کے آئے گا میری طرف سے اقتدار و اختیار لے کر آئے گا میری طرف سے فضیلتیں لے کر آئے گا میری طرف سے قدرت لے کر آئے گا میرا ہاتھ بن کر آئے گا میری زبان بن کر آئے گا میرا چہرہ بن کر آئے گا میرا کان بن کر آئے گا جب میں بھیجوں گا تو بڑی تیاری سے بھیجوں گا سجا بنا کے بھیجوں گا نت سج سے درست کر کے بھیجوں گا خوشبوں سے بزا کر بھیجوں گا تو اسی لئے کہ میری طرف سے بھیجوں گا لیکن کیسے مانگو میں تو آیت پر اوپا ہو وَجْعَلْدِ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِیرَةِ میرے لئے اپنی جانب سے بھیج دے تو پروڑگار صرف تیرے نبی ہی تو مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی خیامت تک نوالوں کتنے لوگ آئیں گے سب مشکل میں بھشیں گے سب مسائل میں گرفتار ہوں گے تو پروڑگار کیا سب یہی کہیں نہیں ان کے لئے کہا کہ بھئی دیکھو ہم نے تم سے سورہ آراغ میں کہہ دیا ہر حسین نام اللہ کے لئے ہے ہمینی حسین ناموں سے بکارنا جب بھی بکارنا متفق علی ترجمہ آپ کے حوالے ہر حسین نام اللہ کے لئے مجھے انہی ناموں سے بکارنا اب کتنے ہیں حسین نام کسی بچے کو بچھا کے پوچھ رو اس لئے رمضان میں تو ہر چینل پر وہ نام دورائے جاتے ہیں جو اللہ کے نام ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ رحمان و رحیم سے لے کے اور آخر تک اب اس کے نام ننانوے نام ہمارے پاس لکھے ہیں کیونکہ کل ننانوے ہی نام نہیں ہے اس کے یہ نہ سبجھ لینا کہ اللہ کے ننانوے ہی نام ہے اگر تم نے سب ننانوے میں محدود کر دیا تو جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے یہ تو ہمیں اور تمہیں جن ناموں کی حدود تک ضرورت تھی وہ دیئے گا کہ تمہیں ہی نہیں کی ضرورت ہمارے مسائل انہی سے حل ہو جائیں گے وہ علیہتہ بات ہے کہ ننانوے کیوں رکھے سو کیوں نہیں رکھتی ہیں اٹھارہ میں کیوں نہیں رکھتی ہیں اب یہ جملہ کہوں گا فورے سوچ جائیں گے یہ نو اور نو اس کو جب ملائیں گے تو کتنا ملتا ہے اٹھارہ آٹھ اور ایک کو ملائیں گے پھر نو بن جائے گا نو سے بڑا کوئی عدد ہے نہیں گنتی میں وہ علیہتہ بات ہے کہ نو کی عدد کو فاطمہ زہرہ سے منصور کر دیا سلام اللہ علیہ وسلم بی بی سے منصور کر دیا وہ کی عدد کس پھر سے بڑا عدد نو ننانوے نام کہ یہ حشید نام ہے میرے انہی ناموں سے مجھے پکا دوں رحمان میرا نام رحیم بھی ہے کریم بھی ہے ستار بھی ہے کفار بھی ہے وفور بھی ہے شبور بھی ہے شگور بھی ہے خالد بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے محیمن بھی ہے عزیز بھی ہے جببار بھی ہے متقبر بھی ہے ولی بھی ہے علی بھی ہے نہیں سب نے ساتھ نہیں دیا بھائی طرف جو لوگ بیٹے کے اختلاف ہے آپ کو جو پیچھے لوگ بیٹے کے اختلاف ہے آپ کو ننان میں نام جا کے پڑھو اور نہیں پڑھو تو ابھی ملاؤ قرآن اور اس کے پہلے صفحے پہ ابھی نام پڑھ کے بتاتا ہوں رحمان بھی اس کا حسین نام رحیم بھی اس کا حسین نام کریم بھی اس کا حسین نام کردوس بھی اس کا حسین نام عزیز بھی اس کا حسین نام جبار بھی اس کا حسین نام خالب بھی اس کا حسین نام باری بھی اس کا حسین نام مومد بھی اس کا حسین نام ولی بھی اس کا حسین نام العلی بھی اس کا حسین نام کوئی اختلاف نہیں ہے ہے یا نہیں سب بولو اختلاف تو نہیں ہے یہ جتنے نام میں نے لیے سب اللہ کے نام ہیں جا وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جانا کی جیسے مسجد کے مولوی صاحب کے ساتھ مولوی صاحب کے سامنے جو ظانو ہو کے بیٹھنا حدف اس لیے کہ عالم کے سامنے حدف سے بیٹھ سکتا ہے مولانا صاحب اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اے حسین نامندہ کے لیے اور مجھے انہی ناموں سے پکا سکتا مولانا صاحب پوش ہوکے کہیں گے ہاں ہاں تو میں تو قرآن یاد ہے بلکل صحیح ہو اللہ کے قرآن کی آیت ہے ان سے پوچھے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی مشکل میں گرفتار ہونا مجھے انہی حسین نام سے پکا سکتا مولانا صاحب کہیں گے بلکل چھیک بیٹا صحیح ہے اللہ وہی بگارا جاتا ہے مشکل میں صرف اللہ سے مدد مانگے اب پوش لے نا مولانا صاحب سے کوئی بچہ جا کے مولانا صاحب یہ بچائی ہے کہ جب مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو ہم اللہ کو یا رحمان مدد کہ کے بگار سکتے کہیں گے بلکل چھیک رحمان اس کا حسین نام ہے اس کو بگار سکتے تو پوشنا کیا ہم اللہ کو یا رحیم مدد کہ کے بگار سکتے پھر پوچھنا کیا یا کریم مدد کہہ کے بغار سکتے پھر پوچھنا یا عزیز مدد کہہ کے بغار سکتے جب سارے نام لیے دینا پھر کہنا کہ کیا اللہ کو ہم یا علی مدد کہہ کے بغار سکتے مولی صاحب کیا اللہ کو یہاں علی مدد کہہ کے بغار سکتے مجھ نہیں بتا وہ کیا جواب جواب لیکن شاید پوچھیں گے ضرور خاموشی سے پوچھیں گے ضرور کہ وہ بندہ ہے خدا تو چھے نمی ناموں میں ایک ہی نام مل رہا پوچھیں گے ضرور چھے نمی ناموں میں ایک ہی نام مل رہا وہ اسی نام سے انہوں کو بکا کرتا اس کو جواب یہ دیجئے گا کہ دیکھئے پانچ بفت ازان کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کبیر ہے اللہ کبریہ ہے اللہ بلند ہے اللہ عالی ہے اللہ سے بڑا سوئی نام ہمیں پوری دنیا پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ سے بڑا سوئی نام اس لئے پانچ بفت ازان میں اللہ اکبر کی آواز آتی لیکن مولی صاحب ہم سرے کیا رحمان کا مدد رحم کرنے والا اس میں رحم کا مدد ہی رحم کا لفظ ہی چھپا ہوا رحم میں رحم کا مفہوم چھپا ہوا اس کا مطلب رحم کریم کرنے والا خالد ہی خلق کرنے والا رازت ہی نیریش دینے والا ہر صفت میں وہی صفت چھپی تھی اس کے آگے کچھ نہیں لیکن ایک لفظ علی ہے کہ جس کے معنی ہے اتنا بلند کہ جس سے زیادہ بلند کوئی نہ ہو اب مولی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چودہ سو برس سے آپ کو غلط بہمی ہو رہی ہے علی صاحب ہم تو چودہ سو برس سے اس علی کو پکار رہے ہیں جو اللہ ہے ہم تو اس کے اس میں حسیر کے ذریعے اس کو آواز دے رہے ہیں شاہ علی مدد یا اللہ مدد اس لئے اللہ کا نام ہی علی ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں ہم تو اس کو پکار رہے ہیں جس کا نام علی ہے علی یا اللہ وہ علینا بات ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں مدد کو اس علی کو تو وہ بھیجتا ہے ہم پکارتے ہیں 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 اللہ 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 نہیں غور فرمائے غور تو فرما رہے ہیں مگر بتا نہیں رہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دلیل کیا ہے کہ بھیجتا وہ اس کو ہے کیسے کہہ دی آپ کیا آپ میں ادرب بکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی جنناتوں جو انسان کی شکل میں آرہے ہیں آپ میں ادرب بکتے ہیں سلوات پڑتے ہیں محمد والے محمد ابہ جو ہے نہیں ہے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کہا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے آپ نے کہا کہ بھیج دیتا ہے وہ عدو طالب کے بیٹے کو بھیج دیتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ کو فروشیب کا جملہ یہ کیسے تو اس کی دلیل بھی میں تاریخ سے نہیں مانگوں گا اس کی دلیل قرآن سے نہیں کہ وہ ہر دور میں جس نے جب بھی مشکل میں اللہ کو بکارا اس نے بھیجا علی ابن عدی طالب دلیل کیا آپ قرآن سے پوچھتے قرآن میں ایک آیت آئیت بڑی مشہور آئیت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہزار و ناکھوں سیکھوں سب نیرے آپ سنتے ہیں کوئی نئی بات آپ کے حوالے بھی کریں سورہ موارکہ حدید پچیسمہ سورہ اللہ نے اشارت فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُن شَدید وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلْهُ بِالْخَيْمُ بزرگوں کو بتانے کے لئے نہیں بیٹھتے بچوں کو بتا دو نوجوان بھی جانتے ہیں اب جس سورہ کا نام سورہ حدید یعنی لوہے والا سورہ اس میں اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُن شَدید وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا جو جنگوں میں بڑا سخت ہے فِيهِ بَأْسُن شَدید بڑا سخت ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور تیسی لوہے سے انسانوں کو بڑے فائدے ملتے ایک بار بار شعب دلحق محدث دہلی اللہ رحمہ صاحب مدار جنبوبہ لکھتے لکھتے اس مقام پر آتے ہیں اور انہوں نے اس بات کی سراحت سراحت کی اس بات وہ کہتے ہیں اللہ وَأَبْلَو یہ عامر صاحب اور ان کے والد کا خلوص ہے کہ مجھے جولے یاد آتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار احد میں پیغمبر کو چھوڑ کے کچھ لوگ گئے جنگ احد میں اور پیغمبر ان کو آواز دے رہے تھے میں کوئے پلٹ کے دیکھتے ہیں قرآن ہے حدیث نہیں کہتے ہیں پیغمبر رہ گئے تنہا اب چاروں طرف سے پیغمبر پر حملہ ہو رہا تھا پیغمبر پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور کچھ اصحاب تھے جو پیغمبر کا دفعہ کر رہے تھے ایک بار ایک سہادی کی تلوار ٹھوٹی لٹتے لٹتے میں نے حوالہ دے گئے جا کے پڑھنا مدار جنبوہ دوسرے جن عبداللہ محمد دہل میں ایک سہادی لوڑ آئے تھے پیغمبر کے دفعہ وہ ان کی تلوار ٹھوڑ گئے جیسے ہی تلوار ٹھوڑی وہ دھولے تھے پیغمبر کے پاس آ یا رسول اللہ میری تلوار ٹھوڑ لے پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا دیکھا سامنے بھیری کا درخت ہے کہ یہاں سے ایک لکڑی توڑ کے لے آؤ وہ لکڑی توڑ کے لائے پیغمبر نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ایک بار جیسے ہی تلوار ٹھوڑی کو دیکھا وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی اور صحابی کے ہاتھ میں دیکھ گئی لو یہ لو ایک اور صحابی کی تلوار ٹھوڑی جو بھی پیغمبر کے پاس آ یا رسول اللہ نے تلوار ٹھوڑ گئی کہ لکڑی لے کے آؤ اور پیغمبر اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لکڑی کا تکڑا لیتے وہ تلوار میں تبدیل ہو جائے یہ نبی کے ہاتھ کا موجزہ یہ نبی کے ہاتھ کا موجزہ یہ نبی کے ہاتھ کا موجزہ سوچو جب نبی کے ہاتھ کا موجزہ یہ ہے تو اللہ کے ہاتھ کا کیا موجزہ ہوگا میں یہ زندگی پر غور نہیں کیا اے حضائے کر دیا زندگی جب نبی کے ہاتھ کا موجزہ یہ ہے تو اللہ کے ہاتھ کا موجزہ کیا ہوگا جو پہنچا ہے وہ پہنچا جو نہیں پہنچا وہ ان سے پوچھ لیں جو پہنچ گئے میں کہنا کیا چاہ رہا جب ید نبی کا یہ موجزہ ہے تو ید اللہ کا کیا موجزہ ہوگا اب تو سمجھو اب محدد سے دہل کے لحمہ کہتے ہیں کہ ایک بار لڑتے لڑتے علی کی طلوات ٹوٹے علی کی طلوات ٹوٹی تو حضب محمول جیسے اصحاب کر رہے تھے علی بھی پلٹ کے پاکم پر پاس آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طلوات ٹوٹے کہتے ہیں کہ اب تک یہ میرا دوزیہ اب تک جتنے بھی اصحاب آکے کہہ رہے تھے طلوات ٹوٹ گئے طلوات ٹوٹ گئے پیغمبر فوراں کہتے ہیں لگڑی کا ٹکڑا لاؤ لگڑی لاؤ لگڑی لاؤ جیسے ہی علی نے کہا میری طلوات ٹوٹ گئے پیغمبر چھپ ہو گئے توجہو توجہو میری دعایں ہیں ان کے لئے جب پہنچ چکے ہیں اب پیغمبر چھپ ہو گئے اور تاریخ میں نبوت و رسالت کے بتاتی ہے کہ جب بھی پیغمبر چھپ ہوتے ہیں وہ اب یہ خدا کا انتظار کر رہے ہیں چھپ ہو گئے اب علی سے نہیں کہہ رہے جاؤ لگڑی کا ٹکڑا لاؤ نہیں چھپ ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپاہی جہاں کا تھا اسے وہی کا حضیار ملنا چاہیے پیغمبر کو بتا تھا کہ جب یہاں والوں کی تنوار ٹوٹی جب یہاں والوں کی تنوار ٹوٹی تو یہ ہی کا اصلحہ دیتی ہے اب یہ اس کی تنوار ٹوٹی ہے جو وہاں سے آیا تو اس کا حضیار بھی وہی سے آئے گا اس کا اصلحہ بھی وہی سے آئے گا تو اب محدد تہلوی کہتے ہیں کہ پیغمبر چھپ ہو گئے اور پیغمبر کی خاموشی ایک لمحے کے بعد ٹوٹی کہ جب آسمانوں کے دروازے کھلے ایک مرسہ کرسی برامد ہوئی سونے اور چاندی سے اور یکو تو جواہر سے مرسہ کرسی اور وہ کرسی خالی نہیں تھی جبریل پیچے ہوئے تھے جبریل کے ہاتھ خالی نہیں تھے جبریل کے ہاتھ پہ زلفقار تھی اور جبریل خاموش نہیں اتر رہا تھا کہتا ہوا اتر رہا تھا لا فتا الا حلی لا صحیح الا زلفقار جبریل قصیدہ پڑھتا ہوا اتر رہا تھا لا صحیح الا زلفقار لا فتا الا حلی جبریل قصیدہ پڑھتا ہوتا تھا جبریل قصیدہ پڑھتا ہوتا تھا کس نے لکھا محدد دہلوی تھا کہ یہ ہے یہیں تک تو لانا تھا کہ یہ ہے تفسیر آیاء حدیث کہ جو اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا اس کا مطلب ہے اللہ کا مطلب ہے کہ ہم نے زلفقار کو آسمان سے نازل کیا عالم اہل سنت محرخ اہل سنت نے لکھ دیا کہ یہاں حدیث سے مراد زلفقار یہاں حدیث سے مراد زلفقار صرف یہ بات سمجھانے کے لئے روایت پڑھی یہ نہیں تو میرے موضوع میں نہیں تھی لیکن یہ بات سمجھانے کے لئے کہ حدیث سے مراد زلفقار عالم اہل سنت لکھ دیا اور اہل تشیعیوں کے ہر عالم نے لکھا کہ حدیث سے مراد زلفقار اہل تسنن مقتدر علماء اہل تسنن کا حبارہ میں نے دے دیا علی صاحب و زنفقار ہے بات تصریح اب مجھے ثابت کرنا ہے وہ جملہ کے جس کے لئے زحمت ہے کہ پکارتے ہم اس علی کو ہے بھیجتا ہے ابو طالب کے روچے کو پھر گھول لگے ہو میں اس کو دوہرہ دیا کیسے ثابت کرنے اب حدیق کا سرخص مہوریت اپنے حدیق کی آئیتیں کیا کہہ رہی ہیں وَأَنْزَلَّ الْحَدِيدَ تھی ہے باسن شریف منافع الناس ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا جو جنگوں میں بڑا سخت ہے زلفقار تو اس زلفقار کے دائریک دبرت سے باہر نکل نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زلفقار کی زد پہ آ جا اور بغیر مرے چلا جائے زلفقار کی زد سے بچنا ہے تو یہ گارنٹی دو کہ تمہاری اگلی نسلوں میں کوئی علی آنے والا آنے والا ہے بس صرف ایک شرط ہے شرط امان یہی ہے کہ بتا چل جائے کہ اگلی نسلوں میں کوئی آنے والا علی سے محبت کرنے نہیں تو زلفقار کے ساتھ میں کوئی آتا ہے بچ کے لئے جاتی اور اس میں انسانوں کے فائدے ہیں یہ عزیز جملہ ہتھیار سے کبھی اس انسانوں کو فائدے ہوئے ہیں ہتھیار سے انسانوں کو فائدے ہیں اللہ گرہا زلفقار سے انسانوں کو فائدے ہیں اس کا مطلب ہے جب علی کے زلفقار چلتی ہے تو جنگ فتح ہوتی ہے جب جنگ فتح ہوتی ہے تو مال حنیمت ملتا ہے فائدے بھی ہوتی ہیں اب اللہ نے کہا ہم نے زیفقار کو کیوں نازل کیا وَلَيَّعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ بَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ہم نے لوحے کو اس لیے آسمان سے زیفقار کو نازل کیا تاکہ اللہ یہ جان لے وَلَيَّعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ یہ جان لے مَنْ يَنصُرَهُ کون ہے تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے جملہ تو بھی مکمل کیا ہے نہیں ہم نے لوہے کو یعنی زلفقار کو آسمان سے اس لئے نازل کیا تاکہ ہم یہ جان لیں یعنی اللہ یہ جان لیں کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے اور کون ہے جو چھت کر اس کے رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے خوش رہیں آپ خدا آپ کی اس معرفت کو آپ کی نصروں کا منتقل کرے جیسے آپ نے مملا اور آیت کا ترجمہ سنا ہم نے زلفقار کو آسمان ختم ہوگا یہ تفریح ہم نے زلفقار کو آسمان سے اس لئے نازل کیا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو ہماری بھی مدد کر رہا ہے اور چھت کر ہمارے رسولوں کی بھی رسول کی نہیں رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے رسولوں کی بھی مدد کر رہا ہے دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی نہ پتا چلتا کہ وہ کون ہے جو چھت کر اللہ کی رسولوں کی مدد کر رہا ہے وہ کون ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے اس کے رسولوں کا بھی مددگار ہے دنیا سر ماتی ماتی مر جاتی نپٹا چلتا کہ وہ کون ہے اگر صاحب ممبر سلونی ممبر میں بیٹھ کے لیے نہ کہتا ہو کہ نصر تو لمبیہ سرزاد و نصر تو محمد انچہرہ میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر نبی کی مدد کی ظاہر ہوگا ہے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی سوالا حل بلد کر کے نارے آماری ہاں تو پتہ چلا کہ جب بھی نبیوں نے اس سے مدد مانگی بے جاؤ اس نے اسی کو جس کو ابو طالب کا پیٹہ بنانے جانے والا تھا اس کو بننا جا ابو طالب کا پیٹہ بیجتا ہے آدم نے مانگا علی کو پیٹہ یوں نے مدد مانگی علی کو پیٹہ عبرہیم نے مدد مانگی علی کو پیٹہ جاؤ علی اس کی آنکھ کو بلدار کو بنو جاؤ علی نوہ کی کشتی کو پاکتو لگا علی آدم کی توبہ قبول کرنی ہے علی جاؤ علی یہ عیشہ کو چوتھے آسمان تک لیا عیشہ کو زندہ رکھنا ہے بردارہ زندہ تو تم رکھتا ہے ہاں زندہ میں رکھتا ہوں لیکن ذریعہ علی ہے وسیلہ ہے یا علی 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 زمین بنانی ہے علی آسمان علی یہ اتنے جو آدمی بیٹھیں ان کا باپ بنانا ہے علی علی تو حکم کا مندہ ہے علی تو فرما برداری ہے قدرت پر معمول ہے علی تو اطاعت خدا کی سب سے بڑی منزل کا نام ہے فرما بردار تو کہتا جاں میں کرتا جاؤں گا جو حکم کرے گا ایسا بجا لائے تو اس علی کو اس نے بھیجا جب بھی کسی نے مدد کے لئے بکارا علی آئی آدم نے بکارا علی آئی نوح نے بکارا علی آئی عبراہیم نے بکارا علی آئی نوسیٰ نے بکارا علی آئی عیشہ نے بکارا علی آئی رسول کے لئے خود علی آگئے ظاہر ہو کر کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم سے خاتم تک ہر کسی کے بلانے پہ آئے اور جب خیمے جن رہے ہو اور بیٹی بلائے جب سٹامے غریبوں کو بیٹی بلائے کہ کیا علی نہیں آئے گا بیٹی نے بکارا بردارش نہ ہوا علی سے خیمے جن رہے تھے بیٹی یا علی یا علی کہہ رہی تھی اس لیے کہ ایک علی ہی کو تو جلتے ہو وہ خیموں سے اٹھا کے لائی تھی نا زینب اس علی کے پوتے کو بچا کے لائی تھی وہ یا علی یا علی ہی کہہ رہی تھی کب تک زینب خیموں کا پہرہ دیتی کب تک ہوئی ہوئے بچوں کو جمع کرتی کب تک بیگیوں کو تسلیل دیتی کب تک جلے ہوئے خیموں کی راہ پر بیٹی کب تک اپنی چادر چھن جانے پر آسو بھائی تھی کوئی تو ہونا زینب کا غم خواہ کوئی تو ہونا زینب کے تسلیل دینے والا میرے ہی تو عجیب جملے ہیں مجھ سے تو بلداش نہیں ہوتا اس لیے کہ سادات کے گھر کا ہی فرد ہونا ہمارے تو گھر کا غم ہے نا میرا تو کلیجہ پڑتا لیکن مجھے بیان کرنا اس لیے کہ میں تمہیں عجیب بات بتا ہوں جب میں مسائب پڑتا ہوں تو میں کربلا ہی میں ہوتا ہوں مجھے نہیں پتا تم کہا ہوتے میں اپنے لیے پڑتا ہوں مجھے خود رونا ہوتا ہوں اس لیے کہ امام زمانہ بھی اگر روتے ہیں نا مسلح پڑتا ہوں تو وہ کتاب سے دیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ کربلا میں کیا ہوا تھے میرے وقت کے امام کے صاحب نے ست کچھ برپا ہو رہا میرا امام اب بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک ضعیف باپ ہے جو کونیوں کے بل چلتا ہوا کڑیل جوان بیٹے کی لاشتہ جا رہا ہے میرے وقت کا امام اس لیے سینہ اور سر پیٹ کر ہوتا ہے سر پہ امامہ نہیں ہوتا میرے امام وہ بھی بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک ستاون مرس کا بڑھا باپ ہے جس کی آغوش میں چھ مہینے کے بچے کے گلے سے تیرے ستم پاک ہو رہا ہے میرا مولا دیکھ رہا ہوتا کہ کیا میرا مولا یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح نیزوں سے چادر زینب کو کھنچا گیا تو اس وقت زینب نے یہی کہا یا علی اس حق کے بلانے پر آتے بیٹی بلا رہی ہے کب آو گے ہیں میرے بابا بیٹی وہ باپ سے بڑی قربت ہوتی ہے جو واقعا محبت کرنے والے باپ ہوتے وہ اللہ سے بیٹی مانتے ہیں اس لیے بیٹی اور باپ کی محبت بڑی مشہور ہے باپ چاہتا ہے کہ بیٹیوں میں اضافہ ہو کون اضافہ ہو تاکہ میرا جنازہ روشن ہو جائے جیسے باپ کے جنازے پر بیٹیاں گریا گھٹیاں سے کوئی نہیں کرتا تو علی کو اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت سی یہ تو آپ جانتے ہیں نا تو یقین لتی زینب نے ایک ایک دیوی کو سمجھا ہے امہ گنسون پر اشار نہ ہو امہ لیلہ پر اشار نہ ہو دیکھو گھبرانا نہیں اگر عباس نہیں ہے تو پر اشار نہ ہو آج عباس کی بہت عباس بن کر حفاظت کر ٹوٹے ہوئے ایک میزے کو ہاتھ میں لیا چنایا کہنے لگے دل ہی دل میں نادے علی پڑھ رہی تھی علی کی بیٹی سوچ رہی تھی کہ باپا خیبر میں آپ کے بھائی رسول اللہ نے بھکا رہا تھا نا نادے علی کہا تھا آج اسی رسول کی نواز کی نادے علی پڑھ رہی ایک بعد بی بی نے دیکھا چلا رہا ایک سوا گھوڑے پہ بیٹھا ہوئی دور سے کہا دو کہ جا دو جا ابھی ابھی سرد ہوا پا کے ہمارے بچے سوئے اب کچھ بچا نہیں گے لوٹنے سب شامان لوٹ چکا ہمارے خیبہ کو جلائے جا چکا اگر کچھ لوٹنا چاہتا ہے صبح آ جا ہم کریم گھرانے کے لوٹ ہیں خود ہی دے دیں وہ بھی دیں دیں شبار رکا نہیں آگے بڑھتے بڑھتے ایک بار علی کی بیٹھی کو جلال آ گیا یہ جملے بتاؤ میرے چوتھے امام محمد ظلالعبدین نے ارشاد فرمائی جملے تمہارے حوالے کر لیں تو میری خودی کو جلال آ گیا پوٹے ہوئے نیزے کو ہاتھ سے پھر آگے بڑھیں لجام فرس کو پکر کرتا ہے علی کی بیٹھی جس سے کہہ رہی ہے تو رکتا نہیں ہے علی کی بیٹھی جس سے کہہ رہی ہے تو رکتا نہیں ہے میرے عزیزوں آپ سے تو بلداشت نہیں رہو نا سن کر سوچو علی تو دیکھ رہے تھے نا کہ بیٹھی نے لجام فرس کو تھاما ہوا ہے اور شانِ عبو قراب سے بول رہی ہے کہ علی کی بیٹھی کہہ رہی ہے تو رکتا نہیں ہے وہ علی جو فاتح خیبر کا دل سیدے میں رکھتا ہے اس علی سے بلداشت نہ ہوا ایک بار گھوڑے سے نیچے اترے چہرے سے نتاب ہتائی بیٹھی کو گلے سے لگا کر کہا بیٹھی یہ باب کیسے بلداشت کرے گا وہ بگارے اور باب نہ آئے بیٹھی سے بھی زب کے بندھل دوڑ گئے بابا سے لفٹ لفٹ کر مسائط بیان کی بابا بابا آپ کو بتا ہے نا کہ حسین کا سر کٹ لیا گیا بابا جن بچوں کو چکی بیس بیس کر امہ نے پالا تھا ان کے گلے کارک کارک کر مختل میں دھیک دیا گیا بابا یہ جو خیمے جن لے ہیں نا یہ ہمارے خیمے ہیں بابا میں کیا کروں میرے سر پر چادر نہیں ہے بابا سکینہ ساڑھے تین برس کی دیکھئے ترہا اس کے رخصاروں پر نگاہ کیجئے بابا اس کے کانوں سے گوشوارے اٹھارے نہیں گئے ہیں پھیچے گئے ہیں بابا ابھی میں سکینہ کے تامن کی آگ بچھا کے بیچی بابا وہ جو سجدے میں ہے نا وہ آگ کا پوتا زینو ڈابدین کیا کیا بیان نہ کیا 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 بیان نہ کیا میرے عزیزوں خود پر جو گزری جی زینب نے بیان نہ کیا اس لئے بیٹی پر جو گزرتی ہے وہ بات سے نہیں کہتی سارے مسائل بیان کر دی جو اپنے آپ پر گزری تھی وہ آگ نہ کیا کربلا سے کوفے کوفے سے شام شام سے زندانے شام آخری جملہ ہے تقریر کا لیکن تمہیں قسم ہے کہ سیدھے سے ہاتھ رکھ لینا اس لئے کہ بڑا حجیب جملہ تمہارے حوالے کر دا ہوں بیچی نے کبھی کسی سے شکایت نہ کی اگر راجتے میں کہیں پر کسی روح سے ملاقات ہوئی ہے کسی چاہنے والے سے ملاقات ہوئی ہے تو اپنے گھر والوں پر گزری میں مسائل بیان کیا اپنے اوپر جو گزری وہ بیان نہ کیا فتنبل تقریر رابی کہتا ہے ایک بار مٹا ہوا قافلہ مدینے میں واپس داخل ہوا زین الابدین نے ایک علم بشیر کے ہاتھ میں دیا اپنے گلے سے شانع ازا اتاری بشیر کے ہاتھ گلے میں پہنا دی کہ جاؤ اس بندل پر سوار ہو کے جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ ہم آ گئے بشیر یہ کہتا ہوا چلا اے اہل مدینہ مدینہ رہنے کے تابل نہ دہا جو قافلہ چھائیس رجت کو گیا تھا وہ واپس آ چھتا ہے جیسے ہی یہ سنا کہ اٹھائیس رجت کو جانے والا آخلا واپس آ گیا مدینہ کے ہر گھر کے دروازے کھلنا شروع ہوئے جو اٹھارہ اٹھارہ برس کے جوان جو انہوں نے بشیر کو گھیر کر کہا بشیر کہ علی اکبر آ گئے جو نو دس برس کے بچے جو انہوں نے بشیر کو گھیر کر کہا بشیر بولو محمد کہا ہے جو تیرہ برس کے تھے انہوں نے کہا قاسم کہا ہے بشیر دونوں کے کہتا تھا چلو چلو روزہ رسول پر چلو میں سب کو وہی بتاننا کہ کیا ہونے والا ہے اب بشیر خود کہتا ہے میں گھوڑے کی پوش پتا میں نے دیکھا بنی حاشم کے محلے سے ایک بزرگ خاتون لباس میں ملبوس نقاب میں ملبوس پرامد ہوئی ان کا ہاتھ ایک آٹھ برس کے بچے نے تھاما ہوا ہے جیسا لگتا تھا کہ جیسے دادی اور پوتا ساتھ ساتھ آ رہے ہیں بشیر کہتا ہے ایک بار اس چھوٹے سے بچے نے اس بزرگ خاتون کا ہاتھ چھڑایا دورتا وہ میری جانے بانے لگا میں نے دیکھا مجمع اتنا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹا سا بچہ مجمع کے تدم و تلے آ کر در جائے بشیر کہتا ہے میں ہوترا تیزی سے دورتا ہوا گیا اس بچے کو جوٹ میں اٹھا لیا اس کے رکسار سہلا ہے بیٹھے اے شہزادے اتنی تیزی سے دورتے ہوئے میری جانے بارے ہو یہ بتاؤ کس کے بیٹھے ہیں تمہارے بابا کا نام کیا اب بشیر روتے میں کہتا میں کیا بیان کروں اس بچے سے یہی پوچھا تھا تمہارے بابا کا نام کیا ہے اس نے روتے پر یہی کہا بشیر یہ علم تیرے ہاتھ میں جس کا ہے میں اسی عباس کا بیٹا ہوں احرام مت گیا تھا اس وقت مدینہ کی گلیوں میں ایک بار پہچے آخری جملہ تقریب تھا روجہ رسول پر پہچے دیکھا سیند داخل ہوئی قبر رسول کو کھام کر سیند نے ایک لفظ کہا نانا میں پردیش گئی تھی واپس آگئے نانا دنیا لطور طریقہ یہ ہے کہ جب وطن والے پردیش جاتے ہیں اور وطن واپس آتے ہیں تو تخفال آتے ہیں نانا میں تمہارے یہ تخفال آئی ہو یہ کہہ کے پہلوں سے حسین کا خون بھرہ کرتا نکانا نانا کی کام بھی رکھ دیا سب کچھ بیان کیا نانا ہمارے خیمے جل گئے نانا حسین کا سر نظر سنہ پر آگیا نانا قاسم کی لاش پامال ہو گئی نانا اکتاس کے سالے کٹ گئے امام زہلالعبدین کہتے ہیں میری بھوپی نے سرسس بیان کیا جو خود پر گزری کی بیان نہ کیا ایک بار شام آگئی جیسے ہی سورج نوب گیا میری بھوپی نے کہا زہلالعبدین ذرا مجھے میری اممہ کی قبر پرنے چلو مجھے ماں کی قبر پرنے چلو ارے جیسے ہی ماں کی قبر پر پہنچی پہ اختیار شانے سے چادر آتا دی اممہ میرے بازوں میں رشیہ صدی اممہ تجھے تازیانے مارے گئے اممہ مجھے پرنے چلو